دوستوں ٹیکنالوجی نے ہماری پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے اور آپ کے دماغ پڑھے جا سکتے ہیں دراصل یہ بیان دنیا کے سب سے امیر شخص ایلن مسک کا ہے جنہوں نے ایک بندر کی کمپیوٹر چلانے کی کچھ تصویریں زاری کی ہیں اگر ایلن مسک کا دعویٰ صحیح ہے تو اس کا استعمال ہماری دنیا کو پوری طرح سے بدل سکتا ہے مسک نے جس بندر کی فوٹو پوسٹ کی ہے وہ کمپیوٹر سکرین پر گیم اور ٹائپنگ کرتا ہوا دکھ رہا ہے اس بندر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسک کی نیورو لنک کمپنی نے اس کے دماغ میں ایک ڈیوائس انسٹال کر دی ہے جو آپ کے دماغ کو پڑھ سکتی ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے کمپیوٹر اور سمارٹ فون کو آپریٹ بھی کر سکتی ہے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے علاوہ مسک ایک اور بڑی کمپنی کے مالک ہیں جس کا نام نیورو لنک ہے اور اس کمپنی نے لنک نام کی ایک خاص ڈیوائس بنائی ہے جو ایک طرح کی چپ ہے جسے دماغ میں ایک خاص سرجری کے ذریعے فٹ کیا جا سکتا ہے اس چپ کو اس بندر کے دماغ میں انسٹال کیا گیا ہے یہ چپ ایک فون ایپ کے ذریعے بندر کے سامنے رکھے کمپیوٹر سے اٹیچ ہے اور اس کمپیوٹر کا کرسر بندر کے دماغ میں چل رہا ہے اور اس کی حلچل کو بھاپتے ہوئے اس کے مطابق موو کر رہا ہے دماغ میں یہ چپ انسٹال کرنے کی سرجری اتنی بھی آسان نہیں ہے شاید اسے انسان کر ہی نہ پائے اس لیے اس کے لیے بھی ایک خاص روبوٹ بنایا گیا ہے اور اسی روبوٹ نے اس بندر کے دماغ میں یہ چپ انسٹال کی ہے ایلن مسک کا دعویٰ ہے کہ وہ چھ مہینے کے اندر اس ڈیوائس کا ہیومن ٹرائل شروع کر دیں گے جس کے لیے انہوں نے ایف ڈی ایسے منظوری بھی مانگی ہے مس آئیٹی فیشل انٹیلیجنس کو ایک نئے لیول پر لے جانا چاہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ چپ دیویانگوں خاص کر نیت رہینوں اور پیرلائز لوگوں کے لیے وردان ثابت ہوگی اس کے پیچھے ترک یہ ہے کہ مان لیجئے کوئی شخص پیرلائز ہے جو اپنی فنگر تک نہیں ہلا سکتا ایسے میں اگر یہ چپ اس کے دماغ میں فٹ کر دی جائے تب وہاں اس کی مدد سے ٹائپنگ پینٹنگ اور یہاں تکی آپ کو میسجز بھی بھیج سکتا ہے اس کے لیے اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی وہ بس سوچے گا اسے کیا کرنا ہے اور یہ چپ اس کے دماغ کو پڑھ کر کمپیوٹر کو آپریٹ کرنا شروع کر دے گی مسک کا دعویٰ ہے کہ آنے والے سمیں میں اس چپ کو اتنا ایڈوانس بنائیں گے جس سے نیترہین لوگ دیکھ سکیں گے اور دیویان چل سکیں گے حالانکہ اس چپ کو دوسری الیکٹرونک ڈیوائز کی طرح چارج بھی کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ ڈیوائز انسانوں کا دماغ پڑھنا شروع کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے اس ٹیکنک کے ذریعے انسان جیو جنتوں کا دماغ پڑھنا بھی سیکھ جائے کیونکہ سائنس تو سائنس ہے لیکن تب دنیا کیسی ہوگی شاید ہالی ووڈ فلموں جیسی ایسے ہی کچھ لوگوں کو اس چپ کا جادو لبھا رہا ہے تو وہیں کچھ لوگ اسے بھویش کا خطرہ بھی بتا رہے ہیں آپ سب کی کیا راہ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ